کہ وہ بغیر طلاق دیئے آئی اس پہ نہیں پہلے یہ بات ہو کہ بغیر وہ ویزے کے کیسے آئی بغیر ڈاکومنٹس کے وہ کیسے آئی انڈیا میں اور یہاں پہنچ گئی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کیونکہ پاکستان جو ہے مستقل بھارت کے خلاف سازش رشتہ چلا آ رہا ہے اور ایسے ماحول میں وہ ساری سیکیورٹیز کو پار کرتے ہوئے یہاں تک آ گئی ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی سازش تو نہیں ہے یہ جائے گا طلاق میں جو پہلو رکھا گیا ہے وہ دو ایویڈنس ہیں دو گواہ ہونا چاہیے اگر دو گواہ نہیں ہے تو طلاق صحیح نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی طلاق ہوا ہے اس کا اور اس کو وہ پروف کرتی ہے جیسا کہ پتا چلا کہ طلاق کو پروف بھی نہیں کر پا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی شادی بھی غلط ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو اس کو ڈپورٹ کر دینا چاہیے دیکھئے ایسا ہے کہ اس نے ایک دو باتیں کہیں ہیں یہی کہ ہمارا خیال نہیں رکھتی ہیں وہ چونکہ اسلام دھرم کو فالو کر رہی تھی اسلام میں لڑکی اس وقت طلاق دے سکتی ہے جب اس کا شوہر اسلام کی برودھی گتیویدیوں میں شریک ہو مثلا وہ جواری ہو شرابی ہو مارتا پیٹتا ہو بھوکا رکھتا ہو عذیت دیتا ہو لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا اس نے کہا کہ ہمیں نہیں دیتی اب آپ کا خیال رکھنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہیں آپ کو روز بیوٹی پارلر جانے کی فیسیلیٹی ایویلیبل کر آئی جائے آپ کو روز بار بی کیو لے جانے کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اسلام میں طلاق نہیں ہوتا ہے طلاق اس وقت اسلام میں لڑکی لے سکتی ہے کہ جب وہ اپنے دھرم کے وپریت کام کر رہا ہو تب اس وقت طلاق ہو سکتا ہے اور لڑکی بھی طلاق لے سکتی اس کے پاس پاور ہے موسیقی